حضرات ترنم میں پہلے تھے علی امام صاحب اب میں ایسے ترنم والے کو بلانے جا رہا ہوں جو آپ سنتے بھی رہتے ہیں اور پورے ہندوستان میں مشہور ہے ترنم حیدر بھائی کا ان کے استقبال میں صرف چار مصرح حیدر بھائی دیکھیں کہ روتا نہیں جو گم میں حسین ابن علی کے ہاں سنیجئے کہ روتا نہیں جو گم میں حسین ابن علی کے وہ ہس کے بھی ملتا ہے تو اچھا نہیں لگتا کہ روتا نہیں جو گم میں حسین ابن ایک پورے مجمع کی توجہ چاہوں گا ان دو مصروں پہ کہ روتا نہیں جو گم میں حسین ابن علی کے وہ ہس کے بھی ملتا ہے تو اچھا نہیں لگتا جو دشمن حیدر کا ذرابی ہے درمدار وہ چاہے سگا خون ہو اپنا نہیں لگتا وہ چاہے سگا خون ہو اپنا نہیں لگتا میں انہی چار مصروں کے ساتھ دعویٰ دینے جا رہا ہوں جنا موطنم حیدر قلی صاحب کو کہ وہ آئے اور بار گاہے مولا میں ندرانہ عقیدہ پیش کریں بہت اتصار سے چلچھیر مولا علی کے سلسلے سے پیش کر رہا ہوں ایک بار سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر جان میں آتی ہے ایک جان علی کہنے سے ختم کر لیتا ہوں قرآن بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان علی کہنے سے بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان علی کہنے سے آدمی بنتا ہے انسان علی کہنے سے بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان علی کہنے سے آدمی بنتا ہے انسان آدمی بنتا ہے انسان علی کہنے سے جو تکلف میں رہے رتبوں سے محروم ہے وہ جو تکلف میں رہے رتبوں سے محروم ہے وہ دسوے درجے پہے سلمان بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان علی کہنے سے بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان آدمی بنتا ہے انسان انسان علی کہنے سے جبکہ یہ جانتا ہے کام علی آتے ہیں جبکہ یہ جانتا ہے کام علی آتے ہیں بھاگتا کیوں ہے مسلمان علی علی کہنے سے جبکہ یہ جانتا ہے کام علی آتے ہیں بھاگتا بھاگتا کیوں ہے مسلمان علی کہنے سے خود خدا نے کہا چالیس میں دن خیبر میں خود خدا نے کہا چالیس میں دن خیبر میں مجھے مشکلیں ہوتی ہیں آسان علی کہنے سے مشکلیں ہوتی ہیں آسان علی کہنے سے یہ شیر خاص طور سے نظر کر رہا ہوں ملائے فرمائیں زندہ ہوتی ہے سماہت تو مزاق آتا ہے زندہ ہوتی ہے سماہت تو مزاق آتا ہے میٹھے ہوتے ہیں میرے کان علی کہنے سے میٹھے ہوتے ہیں میرے کان علی کہنے سے